اور اب بات کرتے ہیں پاکستان آرمی چیف کی پاکستان کی آرمی چیف اور راہل شریف نے پردھان منتری موڈی پر نشانہ ساتھا ہے گروبار کو گلے کے دورے پر پہنچے راہل شریف نے پردھان منتری موڈی اور راہ پر آروپ لگاتے ہوئے ایک لیگت میں سازش رچنے کا آروپ لگایا ہے دراصل پاکستان پردھان منتری موڈی کے اس بیان سے پوخلایا ہوا ہے جس میں انہوں نے لال قلے سے بلوچستان کا ذکر کیا تھا پردھان منتری موڈی کے اس بیان سے پاکستان کی نیند اڑے ہوئی ہے بلوچستان گلگت اور پی اوکے میں موڈی کے بیان کی تعریف اور پاکستان کی نیتیوں کا ورود ہو رہا ہے لہٰذا گلگت میں ڈیمج کنٹرول کرنے کے لیے خود پاکستان آرمی چیف گلگت پہنچے اور پی ایم موڈی کا نام لے کر ان پر نشانہ سادھنا شروع کر دیا ادھر راہیش شریف نے نشانہ سادھا تو اسے پہلے ہی دیش کے ائر فورس کے چیف عروب ساہ نے بھی پاکستان کو بڑی دھمکی دی اور کہا اگر انیس سو اکتر کے لڑائے میں ائر فورس کو چھوٹ ملی ہوتی تو آج بی اوکے ہمارا ہوتا اس ڈیمج کنٹرول کو مینج کرنے کے لیے گروبار کو پاکستانی آرمی چیف گلگت پہنچے پترکاروں نے پی اے موڈی کے بیان پر ریاکشن مانگا تو انہوں نے جم کر نشانہ سادھا ڈان اکبار کے مطابق راہل شریف نے موڈی اور روہ کا نام لے کر پاکستان کے خلاف سازش رشنے کا عروب لگا دیا ساتھی یہ جتانے کی کوشش کی کہ پاکستان اپنی سرکشہ کرنا بخوبی جانتا ہے پاکستانی اکبار ڈان کے مطابق موڈی ہو روہ ہو یا کوئی اور دشمن کی چالوں کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں پی اے موڈی کے بیان کے پندرہ دن بیٹھ جانے کے بعد پاکستان کی طرف سے کسی پڑے آفیسر کا یہ ریاکشن آیا گلگت اور بارٹسطان میں ہی چین پاکستان ایکنومک کوریڈور بن رہا ہے راہل شریف اسے دیکھنے آئے تھے سامنے پاکستانی رینجرز اور گلگت کی عام جنتا تھیں اس کوریڈور کو لے کر بلوچ نیتا لمبے سمجھ سے ویروت کر رہے ہیں لہٰذا راہل شریف نے یہاں بھی پاکستان آرمی کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی پاکستان کی سرحدیں پوری طرح محفوظ ہیں مجھے امید ہے کہ دیش صحیح ڈیریکشن میں بڑھ رہا ہے چین پاکستان کوریڈور کو بھی ہم پوری سیکیورٹی دیں گے چین اس علاقے کی وکاس کے لیے ہی کام کر رہا ہے یہاں کے لوگوں کو پاکستانی آرمی کو اپنی ہی آرمی سمجھنا چاہیے بلوچستان سے لے کر گلگیت اور پیوکے میں نواز فرکائر اور پاکستان آرمی کی چال اور چرے ترس سب بے نکاب ہو چکا ہے جنتہ سڑکوں پر ویروت کر رہی ہے لوگ موڈی کے رخ کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے پاک آرمی چیف کے آروپوں کا بلوچ نیتاؤں نے قرارہ جواب دیا کہا کہ پی ایم موڈی کا نشانہ صحیح جگہ بیٹھا ہے موڈی کے پندرہ اگست کے بھاشن کے بعد ہمیں حیرانی ہو رہی تھی کہ پاکستان آرمی چپ کیوں ہے اب لگتا ہے موڈی کا تیر صحیح نشانے پر بیٹھا ہے وہ پاکستان آرمی کو ہی میسج دینا چاہتے تھے پی ایم موڈی کے بیان کے بعد سے ہی پاکستان میں ہڑکم بھ مچا ہوا ہے اس بیچ دیش کے وائیو سینہ پرمکھ نے بھی پاکستان کو ایک نئی ٹینشن دی ہے اروپ رہا نے کہا کہ پیوکی شریر میں کانٹے کی طرح چپ رہا ہے اگر انیس سوے کتر کی لڑائی میں سینہ کو کاروائی کی چھوٹ ملی ہوتی تو آج پیوکی بھی بھارت کا حصہ ہوتا بلوچستان گلکت اور پیوکی میں عام جنتہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پوری دنیا واقف ہے بڑی بات یہ ہے کہ ان تینوں علاقوں میں پاکستان کے خلاف جنتہ سڑک پر اتر آئی ہے جناؤں میں گڑھڑی سے ناراض لوگ بھڑکے ہوئے ہیں عوام کی اس آواز کو دبانے کے لیے پاکستان لگاتار مانو آدکاروں کا انلنگن کر رہا ہے لیکن لال قلعے سے جب بلوچستان، پیوکی اور گلگت بالڈستان کے پکش میں پی ایم موڈی کی آواز سنائی دی تب سے پاکستان ہلا ہوا ہے اب پاک آرمی چیف ایسے آروپ لگا کر جنتہ کو سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں لیکن ان بیانوں سے پاک ادھکرت کشمیر میں لوگوں پر ہو رہے اتیاچار کم نہیں ہوں گے شمشیر سنگھ انڈیا ٹی وی ڈلی